السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور عمران خان کو زمان پارت سے گرفتار کیا ہے عدالت سے گرفتار نہیں کیا کیونکہ آج صبح جو سچویشن بنی ہوئی تھی وہ بہتی نساز غار تھی اور پتہ لگ رہا تھا کہ عدالت میں کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ فیصلہ اس طرح جس طرح لکھ لیا گیا ہے فیصلہ پہلے ہو چکا ہے کہیں پہ کیونکہ آج عدالت میں بختر بند گاڑیاں آگئی تھی حالانکہ عمران خان کے جانے سے پہلے بختر بند گاڑیاں اور ایف آئی اے کی پولیس بھری ہوئی تھی اسلام آباد جو کوٹ ہے کمرہ عدالت کے اندر تک پولیس آج بھری ہوئی تھی اور اسی وجہ سے عمران خان پیش نہیں ہوئے تھے کیونکہ عمران خان کو پتا تھا کہ آج انہوں نے صرف گرفتار کرنا ہے اور گرفتاری کے لیے جو بختر بند گاڑیاں کمرہ عدالت میں بھیجوائی گئی تھی جو سارا ارینج کیا ہوا تھا جو پلان کیا ہوا تھا اس سب کی وجہ سے عمران خان نے عدالت جانے سے انکار کر دیا تھا لیکن پولیس یہاں پنجاب میں بھی ریڈی تھی پولیس لاہور میں بھی ریڈی تھی جیسے ہی وہاں سے فیصلہ آتا ہے اگلے ہی چند سیکنڈوں میں چند منٹوں کے اندر اندر زمان پارک کے دروازے توڑ دی جاتے ہیں اور پولیس ان کو زمان پارک سے گرفتار کر لیتی ہے کیا اتنا ہی ایکٹیو کیونکہ عدالت میں کیس لگا ہوا اسلام آباد اور اسلام آباد کی پولیس وہاں پر عدالت کو گھیرے کھڑی ہے اور عدالت کا فیصلہ آتا ہے اور پنجاب پولیس اسی ٹائم ایکٹیو ہو جاتا ہے اس طرح تو ہم نے بڑے بڑے دہشت گردوں پر کاروائی ہوتے نہیں دیکھا جس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے جو کچھ آج انہوں نے کیا ہے یہ انتہائی شرمناک حرکت ہے کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ایک طرف ابھی عدالت کا ایک بندہ پیش نہیں ہوا کہ اسلام آباد میں کیس تھا تو آپ نے اتنی پنجاب پولیس ایکٹیو میں نے تو اتنی ایکٹیو پولیس پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد میں کیس لگا ہوا ہے وہاں کا جیسے ہی آتا ہے وہ پتہ نہیں وٹس ایپ پہ کوئی میسیز چل رہے تھے کہ بہت جواب آ گیا آپ پکڑو اور ادھر سے زمان پاڑک میں پنجاب پولیس توڑتی دروازے اور انٹر ہو جاتی ہے اور عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن یہ واقعہ یہ چیزیں تاریخ میں لکھی جائیں گی جو پولیٹیکل یہ حامد میر نے بھی ایک بات کہی تھی جو بڑی کریکٹ بات تھی ڈکٹیٹروں کو نہیں پکڑتے مشرف نے کتنے سال حکومت کیا مشرف کو کسی نے دیکھا کہ آج تک کسی نے ہاتھ بھی لگایا ہو اس کے بعد ایوب خان یعیاء خان زیاالحق سب نے ڈکٹیٹروں لیکن کسی ڈکٹیٹر کو آج تک نہیں پکڑا پولیٹیکل لوگوں جو پارٹیز کے لوگوں اس طرح گرفتار کر لیا کیا جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو سیاسی لوگ ہیں جن کو لوگ عوام بوٹ دیتی ہے کیا انہی پر ہی اس طرح ان کو ہی گرفتار کرنا انہی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا جائز ہے ڈکٹیٹروں نے جو کچھ کیا کیا وہ سب ماف کر دینا چاہیے عمران خان کی صرف بغضے عمران خان میں کیا نہیں کیا نہ کوئی قانون رہا ہے ملگ میں صرف بغضے عمران میں کوئی قانون نہیں رہا نہ ڈیموکریسی رہی ہے پنجاب کی حکومت کے جو مقررہ وقت ہوتا ہے کیا ٹیکر کا وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا لیکن کچھ ملک مفلوج کیا ہوا صرف بغضے عمران خان میں ایک پولیٹیکل ٹھیک ہے اس کو لوگ مانتے ہیں سب کچھ آپ کو قانونی طریقے سے کرنا چاہیے تھا یہ کیا بات ہو نہ آپ ٹائم دینا چاہ رہے تھے صرف یہی بات ہی نا کہ حکومت ٹوٹ نہیں ہے اگلے چند دنوں میں اس سے پہلے پہلے عمران خان کو گرفتار کر لیں گے کیا ٹیکر حکومت کو ایک سال مزید چلا لیں گے یہی سب کچھ کرنا اور کرنا کیا ہے بہرحال یہ بڑی گھٹیا حرکت کی ہے جو زمان پارک سے دروازے توڑ کر عمران خان کو گرفتار کیا دروازے توڑ کر اور کمرہ عدالت کی جو صورتحال بنی ہوئی تھی آج وہاں پر بلکہ فٹی جیز پر چاری ہوگی کہ وہاں پر ایف آئی اے کی پولیسی پولیس تھی مطلب کہ وہاں لوگ نہیں تھے پولیسی پولیس تھی اور بکتر بند گارڈیاں وہاں پہنچا دی گئی تھی کمرہ عدالت میں اور جو کچھ آج جو شب خون مارا ہے ہمائیو دلاور نے اس کو کبھی تاریخ معاف نہیں کرے جو ہمائیو دلاور کے کمرہ عدالت میں آج جو کچھ ہوا ہے ایک لکھا کیس جو آپ جو آپ نے پہلی سوچا ہوا تھا پلانٹیڈ کیس کر کے پلانٹیڈ سب کچھ کر کے ایک سیاسی ایک پولیٹیکل شخصیت کو گرفتار کرنا یہ شب خون مارا گیا ڈیمو کریسی پر پولیٹیکل پارٹیز پر آج تو بڑے اچھے لگ رہے ہوں گے یہ شہباز شیب نوازی دوسری جماعتوں لیکن کل کو یہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہوگا ناظرین فیلحال کے لیے یہی کے مزید جو اپ ڈیٹس آئیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا فیلحال کے لیے مجھے اجازت دیجیگا اللہ حافظ